حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے مدینہ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس حج کے بعد ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں یہ ان کے قریبی صحابہ کی بات ہے پہلے تو وہ عبادت فرماتے تھے اور اللہ نے ان کو قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ آپ اتنی دیر تک عبادت نہ کیا کریں بلکہ وقت کا خیال رکھیا کریں اور اپنی صحت کا بھی but now after this حج he was spending more and more time in prayers to Allah Almighty آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ چیزیں روٹین سے تھی جو آپ فرماتے تھے مذہب کے حوالے سے یا جو آپ کرتے تھے ان میں بھی دس حجری کو جب آپ حج مکمل کر کے تشریف لائے تو اس روٹین میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی اور دو مورخین نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے پہلے تو ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہِ رمضان المبارک میں قاری کو بٹھا کے پورا قرآن حکیم ایک مرتبہ سنا کرتے تھے لیکن دس حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن حکیم مکمل سنا دوسرا رمضان المبارک میں جیسے اتقاف بیٹھنے کی سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک میں دس روز کے لیے اتقاف پر پشیف رکھتے تھے لیکن دس حجری کے رمضان المبارک میں آپ نے اس عبادت کو بھی دو گناہ کر دیا اور آپ بیس دن اتقاف پر بیٹھیں کچھ مورخین کا کہنا یہ بھی ہے کہ حجت الودا کے موقع پر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ حج نہ کر سکوں پرہیپس مورخین کا یہ کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ اس موقع پر عطا فرمائے جب آپ مناس کے حج کے موقع پر جو گیدرنگ تھی جو لوگ موجود تھے جو مجمع تھا ان سے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ میں اگلے سال تمہیں دیکھ سکوں گا I do not think that I'll be able to see you next year کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے اور ان کا نقطہ نظر ہے کہ announcement of departure of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was also revealed in سورہ فتح کہ سورہ فتح میں بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات سے روانگی کے بارے میں اشارہ جات ملتے ہیں